ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انداد حسین شہزاد اور اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے شدمند میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو کل وعدہ کیا تھا کہ آج میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر آمد ڈاکٹر حسین کی شادی کے بارے میں اور خلا کے بارے میں گفتگو کروں گا لیکن ایک اور بڑا واقعہ آج پاکستان میں رونما ہوا جس کے بارے میں تفصیلات بتانا آپ کو بہت ضروری ہیں اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے سادش کیا ہے اور کس طریقے سے ایک اماندار پولیس آفیسر کو ہلاک کر دیا گیا یہ ساری گفتگو آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایسے ایسے ٹیل کا خیزن کی شعفات آپ کے اس خدمت میں پیچھ کروں گا کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اور وقت کے وزیراعظم نے کس طرح سے اپنی بیزتی کا بدلہ لیا یہ ساری گفتگو بھی آج آپ کے سامنے منظر آم پر لے کر آم گا لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاؤں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں سے کروائیں ملنے جننے والوں سے کروائیں فیملی میمبر سے سبسکرائب کروائیں کیونکہ آپ ہی میری آواز ہیں آپ ہی پاکستان کی آواز ہیں پاکستان سے باہر بسنے والے اور سیز پاکستانی اور پاکستانی خصوصاً جو ہے وہ لوگ جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک خوشحال ملک گیجھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس وقت جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں موت اور زندگی کے درمیان میں دمکیوں کے ساتھ اور کئی ایسے لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر گالیوں کے ساتھ ہم جو اس کام کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں پاکستان کی محبت میں اس میں آپ کا تعاون کی سخت ضرورت ہے ویڈیوز کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور گروپس میں بھی ہمارے پریغام کو آگے بڑھائیں دوستوں نے شکایت کی تھی کل بھی میں نے بتایا تھا آج پھر ارس کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز بروقت نہیں مل رہی گھنٹی کا بٹن دبائیں ناظرین آتے ہیں آج اپنے اصل موضوع کی جانب کہ لاہور میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ایک ایسا قتل ہوا ایک ایسے شخص کو مار دیا گیا جو ایماندار مشہور تھا اور پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف تحقیقات کرنے والی ٹیم کا ہیڈ تھا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر رزوان کی جو کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے اور وہ آج جہور میں یعنی کل جو گزر گیا ہے دل کا دورہ پڑھنے سے وفاد پا گئے لیکن ناظرین اگر آپ پاکستان کے موجودہ وزیراعظم شعبہ شریف کے ماضی سے واقع ہوں تو جس طریقے سے یہ افسران کی تضلیل کیا کرتے ہیں فیصلہ بعد میں جس طرح سے انہوں نے افسران کو ہتھ کھڑیاں سرعام رکھوا دی تھی ایسی تضحیق شاید ہی کوئی سرکاری افسر عوام کے سامنے برداشت کر پاتا ہو لیکن وزیراعظم پاکستان شعبہ شریف جو کہ پہلے خادم اعلی کے نام سے اپنے آپ کو پکارنا زیادہ پسند کرتے تھے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ عام طور پر افسروں کی تضلیل کر کے بہت خوش ہوا کرتے ہیں مجھے ذہنی مریض رکھتے ہیں میں نے کئی مرتبہ کہا یہ ذہنی مریض ہیں اور ان کے ذہن کی یہ حالت نہیں ہے کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور آنے والے دلوں میں کیا عمل کریں گے ابھی کل ہی اپنی بتی جی کو جو کہ نانی اممہ ہیں جن کے اپنے بیٹے کی گزشتہ سال اگست میں لندن میں شادی ہوئی ہے اور ان کی ایک بیٹی میاں منیر رہیم یار خانوالے جن کو میں عام طور پر تبلے والے کہا کرتا ہوں ان کے ساتھ گھر میں بیائی ہوئی ہے اس کو یہ بچی کہہ کر پکار رہے ہیں آپ ان کی ذہنی حالت کا نظر رہیں تو آئیے میں آپ کو ان کی ذہنی حالت کے آج کے واقعات ہیں اور جو کل یعنی جو رشتہ دو دنوں میں واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مقصود چپڑاسی کا آپ نے نام سنا ہو اور آپ نے شاید مقصود چپڑاسی کو تبھی دیکھا بھی نہ ہو لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ آپ کو مقصود چپڑاسی آج دکھا ہی دے مقصود چپڑاسی کون ہے اور اس کے سولہ عرب روپے کے منی لانڈنگ کے کونٹ کس نے دریافت کیے اور اس کو کل یعنی پیر کے روز کس طریقے سے ذہنی عذیت دے کر قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام مبینہ طور پر اگر کہا جائے تو مقصود چپڑاسی کے سب آتا ہے سب سے پہلے تو آپ ذرا مقصود چپڑاسی کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چڑے کہ آپ کے ملک کا وزیر آزم چپڑاسی ہے یہاں پھر واقعی وزیری آزم ہے جی تو یہ تصویر ملازہ پرمائی یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ڈائریکٹر اف آئی آئے ڈاکٹر رضوان تحقیقات کر رہے تھے اور تحقیقات بھی کوئی مکھی بے مکھی نہیں مار رہے تھے بلکہ سولہ ارب روپے کی منی نارنی کا سواگ لگایا سترہ اکاؤنٹس جو ہے کو ڈسکور کیے اب آپ خود سوچیں سترہ مختلف بینکوں کے کاؤنٹس کو ڈسکور کرنا کتنی محنت اور جانفشانی کا کام ہے اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اتنا مضبوط کیس بن گیا تو پھر وہی بدقسمتی جو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے عدالتوں نے ملزم کو گرفتار ہی کرنا جو ہے کیا ان کو گرفتار کرنا ہے تو دور کی بات ہے ان پر فرد جرم عائد کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور پھر ہوا ہوا کیا کہ عدالتوں کے چکر لگانے والا عدالتوں میں جھوٹھے میڈیکل شیٹیفکیٹ دے کر اپنی بیماری ظاہر کرنے والا کمر کا درد بتا بتا کر چیخیں مارنے والا شخص پاکستان کا وزیراعظم بن گیا مقصود چپڑاسی پاکستان کا وزیراعظم بن گیا پھر اس نے کیا کیا اس نے وہ ہی کیا جو اس نے فیصلہ باد میں واثرہ کے افسران کے ساتھ کیا تھا کیونکہ تضمیر شروع کر دی ہمارے ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان کو بھی اسی قسم کی دھمکیاں دی جا رہی تھی اور یہ دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی کہ ہمارا کان بچہ کولو کر دیا جائے گا جو میں احام طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہی دھمکیاں ہیں جو ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو دین تھی اگر تم نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تو تمہارا کان بچہ کولو کر دیا جائے گا جس پر کوفے کے لوگوں نے حضر مسلم بن عقیل کی بیعت سے ہاتھ کھیج لیا تو آج بھی یہی داستہ نے توہرائی جا رہی ہیں اور ہمارے ذراعی یہ بتاتے ہیں کہ دوزشتہ کئی دنوں سے جب اسے مقصود چپڑاتی وزیراعظم بڑا پاکستان کا کئی احسے افسران جو کہ اپنی ایمانداری کے ساتھ اس خاندان سارا اکٹبر چور کے خلاف جو ہے تحقیقات کر رہے تھے وہ شدید ذہنی دباؤں میں آگے کیونکہ ان کے غنڈے ان کے حواری اور ان کے آگے پیچھے چمچہ گری کرنے والے لوگ ان کو جان سے مار دینے کی بچے اٹھا لینے کی دھمکیاں دے رہے تھے جس کی وجہ سے ان میں سے کئی کی ذہنی حالت اس حد تک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اور بھی خودکشیاں آنے والے دنوں میں شاید اور بھی اموات جو ہے وہ سامنے آئیں لیکن میں برملا یہ کہوں گا کہ ان سب کا ذمہ دار مقصود چپڑاسی ہے اور مقصود چپڑاسی سے میں آپ کو ملوا ہی چکا ہوں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ عزالتیں ملزموں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہتی ہیں ڈیل یا پھر ڈیل دیتی ہیں اور اس کے سسرے میں وہ جب اعلی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو اپنے ان لوگ ان ان مخالفین مخالفین تو نہیں آپ کہہ سکتے ان اماندار افسروں کو مروانے کی پورے کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ ریکارڈ کو آگ لگا دیا کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ ان کا پالا جو ہے وہ انتہائی اماندار صاف اور شفاف افسر سے پڑا جس کی بنا پر یہ ریکارڈ تو نہ جلا سکے لیکن اس بیچارے غریب آدمی کا شریف آدمی کا دل اتنا جلایا کہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا اور یہ اب ریکارڈ سے لوگوں کے دل جلانے پر آگئے اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے اور بھی نالج میں آیا ہے کہ انہوں نے چیرمن بابڈا سے اس طرح کے اُلٹے سیدھے پتھے سوالات کیے کیونکہ اپنی تو تعلیم ان کی جو ہے وہ افے سے زیادہ نہیں ہے میاں شعباز شریف کے بارے میں میں آپ کو یہ بات مسوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ افے سے زیادہ پڑے ہوئے نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ افے بھی پاس نہ ہو گورمنٹ کارلیج میں چلے گے سنا ہے گورمنٹ کارلیج میں چلے گے میں نے نواز شریف کو تصویروں میں دیکھا شباز شریف کو کبھی نہیں دیکھا سنا ہے کہ یہ گورمنٹ کارلیج میں چلے گے اور جیسا کہ میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ گورمنٹ کارلیج کے مام موٹے کے سکول جو پڑے پریمیلی سکول جو گندہ انجن کے پاس ہے اور ذہنی طور پر بھی اتنے گندے اور پرا گندہ ہیں کہ یہ اماندار لوگوں کے سخت مخالف ہیں اور جنسی طور پر بھی ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ درست نہیں ہے اور عام طور پر افسران کی بیویوں پر ڈولے ڈالنے میں مشہور ہیں تو میاں شو باز شریف پرف میاں جیلی کینسر شریف نے اس شخص کو اتنا دباؤ ڈالا اتنا دباؤ ڈالا یہ میں کوئی ارضامات نہیں رکھا رہا جو لوگ کہہ رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہو رہی ہیں گردش کر رہی ہیں اس کی بنیاد پر ایک تذزیہ کر رہا ہوں کہ اتنا دباؤ کہ ان کا ماضی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے فیصل آباد میں بھی افسران کی تذریر کی چیئرمنڈ واپڈا کی جب یہ دیامیر ڈیم کے سسنے میں ان سے بریفنگ دے رہے تھے تو ان کو اس طرح سے سوالات کر رہے تھے کہ جیسے کسی بائی پاس کی تعمیر کا معاملہ ہو اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ڈیم تعمیر ہو رہا ہے چیئرمنڈ واپڈا جو کہ ایک پروفیشنل آدمی ہے وہ گسے میں آگے نرازگی کا اظہار کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ بن جائیں وہ عزت کے ساتھ استیفہ دے کر چلے گے تو یہ ذہنی حالت ہے شعب آشریف کی نالیاں بنوانے پہنچ جاتے ہیں گلی میں محلے میں جو کام صبح دروغہ کرتا ہے صبح چھے بجے یہ وہاں پر صفائی کے لیے پہنچتے ہیں اپنے آپ کو وزیراعظم نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک نالیاں ٹھیک کرانے بڑا شخص سمجھتے ہیں کہ حضیعت ان کی اقوات تو یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے کہ ان کا ایک اور بھی ماضی ہے یہ انکانٹر سپیشلسٹ ہیں یہ بندے مروازیاں کرتے ہیں یہ آبد باکسر یہ نوید پروان اور یہ جو ہے اور اس قسم کے کئی جو ہے نیٹوریس پوریس افسر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بلکہ وہ خود اس بات کا اطراف کر چکے ہیں آبد باکسر کہ مجھے شباز شریف نے بندے مارنے پر رکھا ہوا تھا تو یہ اور رانہ سنا اللہ وزیر داخلہ پاکستان بندے مار مشہور ہیں تو یہ بندے یا تو پھر فیزیکلی مار دیتے ہیں یا پھر یہ ان کو ذنی دباؤں میں لاکر اس حد تک ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں اس حد تک ان کی تہذیق کرتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور جس طرح کہ ڈاکٹر رضوان دن کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے اب کیا کہا جا رہا ہے یہ میں نے ساری داستان سوشل میڈیا میں کیا باتی ہو رہی ہے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ذینی دور پر ایک معذور وزیراعظم پاکستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر اس سے پہلے گورنٹ جنرل بھی جو ذینی معذور جو کہ مو سے ٹھوکے نکلتی تھی غلام محمد وہ بھی پاکستان پر مسلط رہا اور اب پھر ایک ایسا وزیراعظم جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کو گلیوں میں بسیٹے گا کس کے ساتھ بھائی چارہ کرے گا کس کے ساتھ دوستی کرے گا نانی کو بچی کہنے والا اور میں تو یہ کہنے میں کوئی تامل محسوس نہیں کروں گا کہ ایسے شخص کو وزیراعظم بنانے کی بجائے فوری طور پر رہول میں ایک نمبر بس مشہور ہے وہ کہاں جاتی ہے یہ سب لوگوں کو پتا ہے لاؤل کے جے روڈ پر پنجاب انسٹیٹوٹ آف کاری آلو جی کے بغل میں ایک ہسپتار ہے وہ کسی زمانے میں چار نمبر بس جاتی تھی شاید آپ کوئی اور نمبر ہو اس کا لیکن اس دو نمبر آدمی کو وزیراعظم کی قرصی پر بٹھانے کی بجائے چار نمبر بس میں بٹھا کر لاؤل کے اس ہسپتار میں منتقل کرنا چاہیے ورنہ ڈاکٹر رضوان جیسے پروفیشنل ایماندار افسروں کا قتل ہوتا رہے گا لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میاں شعبہ شریف سے یہ ضرور کہوں گا اور رانہ سناولہ سے بھی یہ کہوں گا موچوں والے جن کا جو وزیراعظم کے بھانجے کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں آبتشیر علی کو اور یہ جو ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے یہ جو مسلم لی کی کارکنان محاملہ سعودی رب میں یہ بھی رانہ سناولہ نے پلان کر کے بندے بھیجے تھے اور اس کا نام آبتشیر علی پر لگا دیا کیونکہ آبتشیر علی سے بھی وہ جو ہے نا غصہ رکھتے ہیں تو ان سے بھی وہ انتقام لینا چاہتے ہیں جس کے لئے بھگوڑا آبتشیر علی رنڈل میں چھپا ہوا ہے اور حکومت بدلنے کے بعد بھی پاکستان جانے کا نام نہیں لیتا تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ قاتلوں چوروں ڈکیروں ڈٹیروں ڈاکوں کی جو حکومت ہے ان سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا سولہ افراد کا قتل ہو یہاں ڈاکٹر رزوان کو دباؤں میں ڈال کر قتل کرنے کا معاملہ ہو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عوام عوام کے سامنے بھی اور اللہ کی ذات مبارکہ کے سامنے بھی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ پاکستان کی محبت کا نعرہ اور پاکستان کی فوج کی محبت کا نعرہ جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا آپریٹرز جو دنیا بھر میں بیٹھ کے پاکستان کی فوج کو تنقید کا نشانہ ملوں کے موں پر بھی ایک ایسا کماچہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے ہم باہر بیٹھ کر بھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کے فوج کے سورجرز سورجرز کے لیے ان لوگوں کے لیے نہیں جو اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتے ہیں اور سیاست میں حصہ لیتے ہیں سورجرز کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں اور سورجرز کے لیے ہمارا جان مال تن من دھنک قربان ہے پاکستان زندہ بات